سیلیکسن مائن آن لائن اکڈمی میں آپ کا سواغت ہے آج ہے دس اگست اور ہم بات کریں گے دس اگست کی امپورٹنٹ کرنٹ افیرز کی اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سسکرائب کریں سیئر کریں اپنے دوستوں کے ذات اور ہم پڑھتے ہیں آج کے کرنٹ افیرز کی طرف آج کا سوال ہے کونسا دیس کابا کاش 2020 کا آئیوجن کرے گا اس کے آپسن ہیں بھارت، رشیا، یو اے ای، چین اس کا آنسر دیکھیں گے ہم ویڈیو کے لاسٹ میں مہندہ راج پکشے نے سری لنکا کے پردھان منتری پت کی شپت لی بات کریں اس کے پہلے پردھان منتری کون تھے رانیل وکرم سنگھے جن کی پارٹی تھی UNP جس کو صرف ایک سیٹ ملی ہے اور یہ کون ہیں گوٹوائی راج پکشے جو کی مہندہ راج پکشے کے بھائی ہی ہیں مہندہ راج پکشے جو کی چوتھی بار پردھان منتری بنے ہیں اور ہم نے بات کی تھی ایس بھنڈار نائکے کی جو کی ویسو میں کسی بھی دیش کی پہلی مہلہ پردھان منتری تھی اور بھارت اور شری لنکا کے بیچ ایک اسٹریٹ ہے جس کا نام ہے پاک اسٹریٹ پردھان منتری نرین مودی جی نے پی ایم کسان یوجنا کے تحت ایک لاہ کرونڈ روپے کے کریشیو سنرشنا کوس کی شروعات کی پی ایم کسان یوجنا اس کا فل فارم ہے پردھان منتری کسان سممان نیتھی یوجنا اس کی شروعات کب کی گئی تھی فروری 2019 سے کہاں سے گورکپور اتر پردیس اس کے پرادھان چھ ہزار روپے پرتیورس کسانوں کو آردھک سا ہے تھا لکش کی بات کریں تو دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے کو دو گینوں کرنا اور بات کریں اتر پردیس کی تو اتر پردیس کی راجدھانی ہے لکھناو نوابوں کا سہر اور یہیں سے ہیں ہمارے رکشہ منتری شری راجنات سنگ جی اور راجنات سنگ جی نے حال ہی میں گھوشنا کری ہے 101 رکشہ اپ کرنوں کی سوچی بنائی جائے گی اور ان کے آیات پر روک لگائی جائے گی اور ایسا کیوں کیا جائے گا آت نرپر بھارت کی پہل کو بڑھاوا دینے کے لیے نیتین گڑکری جی نے انڈیا ایڈریٹ 75 سمیٹ مصن 2022 کو سمبودھت کیا بات کریں گے نیتین گڑکری جی کی تو یہ ناکپور سے ہیں ناکپور اورنج سٹی اور اگر اس سمیٹ کی ہم بات کریں گے تو اسے cii دوارہ آجویت کیا گیا تھا مطلب confederation of indian industries اور اس میں کیا بات کہی گئی ہے اس میں msme سیکٹر کے وکاس کی بات کہی گئی ہے اور گڑکری جی دوارہ حال ہی میں کچھ اور چیزیں بھی کی گئیں جیسے پٹنا کے گاندھی سیتو کا لوکارپن کیا گیا اور خادی اگربتی آت مربھر مشن کی سروعات کی گئی اور یہ مشن کی سے سمبندی تھا msme سیکٹر msme میں ابھی تک آتے تھے micro, small and medium اسی سمیٹ میں ایک اور یونٹ جھوڑنے کی بات کہی گئی ہے جس کا نام ہے smallest unit دیکھئے کل ہم نے پڑھا تھا کہ لکشمی کاند باجپے جی کو مدھ پدیس کا راجپال بنایا گیا ہے لیکن انہوں نے اس بات کا خندن کیا ہے اور اسے ایک وائرل نیوز بتائی ہے تو بات کریں مدھ پدیس کا گورنر ہے کون تو مدھ پدیس اور اتر پدیس کا سنیوکت پربار ملا ہے آنندی بین پٹیل کو ہی اور یہ بھارت سرکار کی سائٹ ہے تو آپ اس پر وشواس کر سکتے ہیں وینکیا نائیڈو جی نے نیٹ انڈیا مومنٹ کا آوہن کیا یہ ہے کون بھارت کے اوپر آشت پتی اور 78 وی ورسگانٹ پر اسے لانچ کیا گیا ہے بھارت چھوڑو آندولن کی بھارت چھوڑو آندولن جو شروع تھا 9 اگست 1942 میں اور یہ ایک نیترت ویہین آندولن تھا گاندھی جی نے اس میں نعرہ دیا تھا کرو یا مرو اور بھارت چھوڑو یہ کس نے نام دیا تھا یوسوف میہر علی اور اگر اس کے لکش کی بات کریں نیٹ انڈیا مومنٹ کے لکش کی بات کریں تو گریبی بھشتہ چار ایم انہ ساماجک برائیوں کو 2022 تک اس میں سماپت کرنے کی بات کہی گئی ہے سنیوکت عرب امیرات نے بھارتی پرباسیوں سے وصول کیے جانے والے ویجا زرمانہ سے منع کر دیا ہے بات کریں گے UAE کی تو اس کی رازانی ہے ابودہ بھی اور سب سے بڑی سٹی کا نام ہے دوبائی پرمانول جا کا اتپادن کرنے والا یہ پہلا عرب دیش بن گیا ہے اور IPR بھی ہوں گے UAE میں ہی ایک مشن کا نام ہے HOPE یہ ہے منگل گرہ کے لیے اور یہ بھی ہے UAE کا جو کی لانچ کیا جائے گا جاپان سے ڈلی راج سرکار نے ای وہن پالسی کی شروعات کی بات کریں گے اس کے لکش کی تو ای وہنوں کے پریوک کو بڑھانا ساتھ ہی پردوشن کے اس طرح کو کم کرنا اگر ہم دلی کی بات کریں گے تو انگ پال تومر نے اس کی ستھاپنا کی تھی اور 1911 میں بریٹیس سمرارٹ جورج پنچم نے اس کو بریٹیس بھارت کی رازدھانی بنایا تھا 1956 1956 میں یہ کینساشی پردیس بنایا گیا تھا اور 1991 1991 1969 69th constitution amendment دوارہ دلی کو NCR بنایا گیا تھا ورطمان میں بات کریں تو کیجری وال جی ہیں یہاں کے سی ایم اور انیل بیزل ہیں یہاں کے اوپر آج پال ہم نے پوچھا تھا کون سا دیس کاؤکاس 2020 کا آجن کرے گا اس کا آنسر ہوگا رشیہ اس نے بلایا گیا ہے SEO کنٹریز کو مطلب سنگھائی سہیوک سنگٹھن کے دیشوں کو جس میں چائنا اور پاکستان بھی سامل ہیں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 2001 میں اور ہیڈکوارٹر ہے بیجنگ میں اس میں 2017 میں جھوڑے تھے انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ اگر ہم چائنا کی بات کریں گے تو حال ہی میں IPL سے چائنیز کمپنیوں کو بحشکت کننی کی بات کہی گئی ہے اس کے کارن سے Vivo سے بھی حصے داری سمابد کر دی گئی ہے اگر ہم رشیہ کی بات کریں گے تو رشیہ کے پریسیڈنٹ ہے بلادی میر پوتین جو کی 2036 تک یہاں پر پریسیڈنٹ رہیں گے اور UAE یہیں پر IPR کھلا جائے گا